موسیقی 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 پہر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور آپ اُلٹا سیدھا بولتے رہے سے پورا ہنگامہ کرتے ہیں سب کی دماغ خراب کی ہوئے آپ اُلٹا سیدھا بول بال کر کر کی تو اچھی بات نہیں رہا ہے اچھا حضرت میں پوچھنا چاہ رہا تھا پہلی بات تو آپ نے مجھے سمجھانے کے لئے فون کیا ہے یا سمجھنے کے لئے فون کیا ہے بھائی آپ سمجھانے نہیں کریے کہ بھائی اچھے اپنے حسنی کو آپ اُلٹی سیدھا بول کر کر کے آپ لوگوں کو کمرا کر رہے ہیں لوگوں کو اگلت صحبی میں ڈالے ہوئے ہیں یہ مناسی بات تو نہیں ہے دیکھو حضرت بات یہ ہے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہم دیوبندی ہیں دیوبندی ہے دیوبندی کا معنی پتا ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں دیوبندی دیوبند کہتے ہیں جو دیوبند اس خیال سے جڑے ہوئے ہیں دیوبند کے خیال مصلح سے جڑے ہوئے ہیں دیوبند کس کو کہتے ہیں علماء اکرام کہتے ہیں کہ دیوبند اس کو کہتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اقائد اور نظریات اور اہل دیوبند کے اقائد اور نظریات پر قائم رہے چاہے جہاں بھی رہے چاہے وہ امریکہ میں ہو اسٹیلیم ہوں 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 ہندوستان میں ہو وہ کہیں پر بھی اس کو دیوبند ہی کہا جائے گا ٹھیک ہے بھائی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ساتھ کو ہم گمرا کریں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو دیوبن نے فتوہ دیا ہے اور فتوہ دیا ہے ان کی باتوں پر بھئی آپ نے ان کے بیان سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں ہم بیان تو سنے ہیں تو بیان سنے ہیں بیان آپ عالم ہو غیر عالم ہو ہم غیر عالم ہیں علم نہیں ہے آپ غیر عالم ہو اس لئے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بیانات کتنے خطرناک ہیں دیکھو علماء دیوبن نے ان کے بیان سنے اور بیان سننے کے بعد کیونکہ دیوبند جو یہ جماعت کا کام جو ہے نا یہ دیوبندی جماعت ہے اصل میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ دیوبند ہی کی جماعت ہے تبلیح کی جماعت اور دیوبند نے ہر دور میں اس جماعت کی تائید کی ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ مولانا سعید کو ہم گمراہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں دیوبند والوں نے گمراہ کہا ہے اپنے فتوے میں گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں یہ کہا ہے اپنے فتوے آپ نے فتوہ دیکھا یا پڑھا کچھ تو دیکھا ہے کیا پڑھا پھر اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے لیکن تو روجو کر لیا ہے نا معافی مانگ گیا ہے نا نہیں نہیں روجو کس کو کہتے ہیں آپ روجو کہ ہم آجداشی بات نہیں کریں گے تو وہ تو بار بار کر رہا ہے روجو کب کیا تھا انہوں نے روجو کیا تھا 2016 میں روجو کیا تھا 2016 کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان پر جنہوں نے روجو کیا بھئی دیوبن نے بھی یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بیان تک تو قابل اتمنان ہے ان کا روجو باقی اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی زیادہ خطرنا خطرناک بیان کیا اب ہم آپ کو ایک دو جگہ کی بات بتاتے ہیں ہاں بتا گئے اورنگ آباد کا اجتماع ہوا تھا اورنگ آباد کے اجتماع میں اثر کی نماز کے بعد نکہ کی مجلس تھی تو فضول خرچی کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور یہ کہا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی اپنے معمول سے ہٹے اس لئے حضور کو عذیت اٹھانی پڑی تو پہلی بات نبی معمول سے کیسے ہٹ سکتا ہے یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر تحمت لگا رہے ہیں حالانکہ نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں تو یہ نبی کے بارے میں اتنا بڑا الزام لگانا یہ تو وہاں اورنگ آباد کے اجتماع میں کہا اور دوسری بھوپال کا اجتماع ہوا وہاں بھی انہوں نے بہت سارے علماء اور مدارس کے خلاف بیان دیا ہیں جو نیٹ پر پڑے ہوئے آپ سن سکتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر میں روزانہ صحابہ روزانہ بکری کا تازہ گوش بھیجتے تھے حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں کیے کے چاند ہو جاتا تھا چھولا نہیں جلا کرتا تھا آپ نے تو سنی ہوگی نا یہ حدیث ہے جہاں جہاں سنا اور وہ کیا الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں روزانہ صحابہ تازہ گوش بھیجا کرتے تھے بکری کا تو نبی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو حدیث میں نہیں ہے اور اس طریقے کی بات کہنا یہ غلط ہے ملیشیا کے اندر اجتمع ہوا ملیشیا کے اندر بھی انہوں نے اس طریقے کی بات کہی ہے کہ بھی بغیر گشت کے ایمان کامل نہیں ہوتا تو بہت سارے آپ نے کہا نا روجو کر لیا تو بھائی روجو کا مانا اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو توبہ کرے آدمی اور دوسرا جو گناہ ہو گیا اس کو چھوڑ دے دوبارہ نہ کرے اس کا مطلب ہوتا ہے روجو اور کسی آدمی کے کوئی آدمی تھپڑ مارے پھر کہے جی مجھے ماف کر دو پھر مارے پھر کہے مجھے ماف کر دو پھر مارے پھر مجھے ماف کر دو تو اس کو روجو کہیں گے کیا کہیں گے یہ تو روجو نہیں ہوا نا یہ تو مزاق ہو گیا تو بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعید نے روجو کر لیا تو روجو نہیں ہوا بھائی وہ تو بار بار اس سے بھی زیادہ خطرناک پیان دے رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ بھیڑ چل رہی ہے بھیڑ بہت ہے تو بھائی بھیڑ کے ہونے سے کیا کوئی آدمی صحیح ہو جائے گا بھائی ایک آدمی غلط ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں کے بھیڑ وہ بھیڑ سے کیسے صحیح ہو جائے گا اگر بھیڑ کا ہی مسئلہ ہے تو دنیا کے اندر ہم سے زیادہ بھیڑ مسلمانوں سے زیادہ بھیڑ غیر مسلموں کی ہے ہے یا نہیں ہے ہم سے زیادہ ہیں پر میں وہ ملکہ جعلا دیری soldier بن کے ساتھ تو بھائی غیر مسلم زیادہ ہے تو وہ صحیح ہو جائیں گے علماء بھی ان کے ساتھ ہے بھائی علماء دیکھو علماء جو تھے وہ مولانا مودودی کے ساتھ مولانا مودودی کا نام سنا آپ نے سنا ہے مولانا مودودی کے ساتھ بھی بہت سارے آلنگ تھے لیکن اس وقت علماء اکرام کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم اس فتنے کی مولانا مودودی کے فتنے کی بو سنگی تھی اور بو سنگ کر حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا تھا یا خود ان کے پاس گئے تھے اور حضرت سے کہا تھا کہ اس فتنے کا جائزہ لو کہ یہ آدمی ہے کون تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مولانا مودودی کے فتنے کا جائزہ لیا تحقیقات کی تب جا کے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی فتنہ مدودیت کیا لکھی تھی فتنہ مدودیت ہے حضرت شیخ نے کبھی کسی کے رد میں کوئی کتاب نہیں لکھی تھی سوائے اس کے تو جب لوگوں کو اور علماء اکرام کو مولانا مدودی کے فتنے کا پتہ چلتا گیا تو مولانا اور علماء اکرام ان سے الگ ہوتے چلے گئے تو شروع میں مولانا مدودی کے ساتھ بھی بہت سارے عالم تھے بڑے بڑے عقابش تھے ہمارے لیکن جب آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا لوگ ان سے دور ہوتے چلے گئے اور خلم خلہ پھر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ آدمی فتی نے کتنا پھیلا رہا ہے گمراہ کر رہا ہے تو بھائی بھیڑ کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ کون کرتا ہے تو زیادہ کا تو دین میں اور شریعت میں مطالبہ ہی نہیں ہے اور یہ ضرور نہیں کہ زیادہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ اس امت کے اندر تہتر فرکے ہوں گے ہاں 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 تو پچھلی امتوں میں بہتر ہوئے ہیں بہتر تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا باقی جہنم میں جائیں گے تو جنت میں جانے والے ایک ہیں یا زیادہ والے ہیں جہنم جانے والے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹے پھر یہ سب جو ہے مولانا ابتو سرطان صاحب میں واضی پھرا مولانا شمیل میں ہے آپ تو ہاتھا والے یہ سب پڑھانے لگے ہوئے ہیں سب ان کے ساتھ دے رہے ہیں مستقیم صاحب بچی والے پھر اس کے عبادے ہیں مولانا شریف صاحب مولانا اور بہت سارے علماء ان کے ساتھ اور یہ علماء سال سال میں نکل رہے ہیں کافی ان کی دو سال کی جماعت ایک سال لگا گیا ہے پھر سال میں چلے گے سوزی مولانا فران ہمارے بیان کے کیسے کہتے کہ مولانا ساتھ سال گھمرا ہے یا علم ہو کر کر سب سب غلط کام کر رہے ہیں لوگ بھائی ایسا ہے سنو یہ جس کے آپ نے نام لیا ہے یہ دیوبن سے بڑے ہو جائیں گے کیا نہیں جب یہ دیوبن سے بڑے نہیں ہے تو ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے دیوبن کے سامنے یہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں اور یہ کس جرس سے لگے میں ہیں کیا ان کو مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے یا کس پرسی کی ویسے لگے میں یہ تو یہ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں اور میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ مولانا موڑودی کے ساتھ بھی اس ٹائم میں بہت بڑے بڑے عالم تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آدمی کو لے کر کہاں جا رہا ہے جب بعد میں پتہ چلتا گا ابھی میں آپ کو تازی کارگزاری سناؤں مہاراست لاتور کی ایک جماعت نظام الدین مرکز آئی چلہ لگانے کے لئے ان میں ایک عالم تھے جو ذمہ دار تھے یہ عالم ایک رات رکے نظام الدین مرکز اور ان کو عجیب سا محسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی وہ فیض دلائی مرکز پہنچ گئے شورا والوں گئے اور پھر ان سے کسی نے پھول کر بات کی تو انہوں نے اپنے وہاں سے آنے کی وجہ بتائی کہ ہم نظام الدین مرکز اس لئے چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہاں برانیت اور روحانیت نہیں ہے دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو بھیڑ کا نام لے رہے ہیں اور جو دو چار علماء کا نام لے رہے ہیں جی اگر آدمی ان کے ساتھ ہے تو ان کی غلط بات سعی نہیں ہونے کی یہ یاد رہنا بھائی علماء اکرام نے اور فقہ نے ہمیں اصول دیا ہے کہ اگر کسی کی بات یا تو قرآن میں دیکھو اگر قرآن میں ملتی ہے تو ٹھیک ہے قرآن میں نہیں ملتی سنت میں دیکھو سنت میں ملتی ہے ٹھیک ہے سنت میں نہیں ملتی تو اجمع میں دیکھو قائم میں دیکھو اجمع میں دیکھو اجمع سمجھتے آپ کس کو کہتے ہیں نہیں بتائیے اجمع دلیل شریح ہے کوئی مسئلہ وقت کے علماء اور فقہ اسی بات پر کسی مسئلے پر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اس بات کا وہ بطلب لے لے ہوئے تو اس کو دنیل شریح سمجھا جاتا ہے اور اس سے ہٹ کر کیا ہے کتنا بھی بڑا شیخ حدیث ہو کتنا بھی بڑا حضرت ہو اس سے ہٹ کر اجمع سے ہٹ کر اگر چلتا ہے تو اس کو گمرہ سمجھا جاتا ہے تو اس لئے بھائی مولانا سعید کی جو باتیں ہیں قرآن میں دیکھی قرآن میں اللہ پاک قرآن میں رشاد فرماتا ہے کہ موسید زرار بنانے والے منافق تھے مولانا سعید تمہارے حضرت جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان تھے تو آپ کو قرآن ہی کو دیکھ لینا چاہیئے تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا مولانا سعید کیا کہہ رہا ہے آپ ان کے بھائی دیکھو بھائی کسی سے محبت کرنا یہ اچھی بات ہے لیکن اتنی محبت کرنا کہ آدمی قرآن کو چھوڑ دے ہوئے سنت کو چھوڑ دے ہوئے اور فقہ کو اور اپنے قرآن لوگوں کو صلف صالحین کو چھوڑ دے یہ اندھی محبت کہلاتی ہے یہ تو بریلویوں والی محبت ہو جائے گی نا کہ آدمی شریعت کو نہیں دیکھ رہا عقیدت کو دیکھ رہا ہے بھائی بریلوی حضرات کی باتیں سنی آپ نے بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کو غیب کا علم ہے نبی کو بھی غیب کا علم ہے تو وہ اللہ سے نبی اللہ کے نبی سے محبت میں کہتے ہیں یا دشمنی میں کہتے ہیں محبت میں کہتے ہیں تو محبت میں اتنا اتنا آگے نکل گئے کہ نبی کو اللہ سے ملا دیا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ محبت کرنے کو کہا ہے اللہ کے نبی سے لیکن یہ نہیں کہ جیسے اللہ کا مقام ہے ویسے نبی کا مقام بنا دے رہا ہم تکی طریقے سے شیعہ فرقے والے جو ہیں وہ صحابہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ کے نبی کا مقام ہے وہ یہ کہتے ہیں شیعہ کے نبی حضرت علی ہونے چاہیے تھے نعوذ باللہ اللہ سے بھی غلطی ہوئی اور فرشتے سے بھی غلطی ہوئی ہے تو یہ محبت میں اتنا آگے نکل جانا کہ آدمی قرآن کو بھی نہ دیکھے حدیث کو بھی نہ دیکھے اور اپنے قرآن قابل کو اور صلح صالحین کو نہ دیکھے یہ گمراہی کا سب سے پہلا راستہ تو اس لئے بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ بھئی مولانا سعید کیسے گمراہ ہے تو وہ گمراہ ہے وہ اپنی باتوں کی وجہ سے بھائی قرآن پاک پڑھے نا آپ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے محبوب لندن صاحب کا بیان سنا ہے محبوب لندن ہی ہاں وہ کشت جو بھیتے ہیں وہ حبوب لندن جو ہے دنائل کے ساتھ سابط کر رہے کہ مولانا سعید نہیں ہے بھائی ایسا ہے دیکھو محبوب لندن ہی صاحب کی آپ نے جو بات کی ہے نا ہاں ان کی مثال تو ایسی ہے جسے ایک آدمی اکیلا ریس لگا ہے کیا لگا ہے اکیلا ریٹ لگا ہے ہاں ریس بھاگ ہوتی نا دول لگاتے ہیں ہاں بول لگاتے ہاں دول لگانے والے بہت سارے ہوتے ہیں تو اس میں جو جیتا ہے اس کو انعام ملتا ہے آہا تو محبوب لندن ہی صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ اکیلے دوڑ رہے ہیں کیسے دوڑ رہے ہیں اکیلے دوڑ کر جیت رہے ہیں محبوب لندن ہی صاحب کو ہم نے کئی بار فون لگایا ان سے بات کرنے کے لئے ٹھیک ہے ہم ہمارے پاس نمبر ہے گا ہم آپ کو بھی دے دیں گے کبھی آپ یہ سمجھو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو نمبر دے دیں گے ان کا ان کو کئی بار فون لگایا ہم نے سمجھنے کے لئے ہمیں بھی سمجھاؤ کیا دلائل ہے لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا جان بچا لی وہ صرف یوٹیوب پر آ کر کشتے تو بنا سکتا ہے لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کرسکتے محبوب لندن ہی آپ ان سے ہماری بات کرائیے پچاس ہزار روپے ہم نغت انعام دیں گے اگر وہ ثابت کر دے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ مسجد زرار بنانے والے مسلمان تھے ہم پچاس ہزار روپے نغت انعام دیں گے تو محبوب لندن ہی ہو یا کوئی سے بھی ہو وہ یوٹیوب پر آ کر دلائل دے سکتے ہیں لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر دلیل کی دنیا میں بات نہیں کرسکتے کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے وہ ایک دھرہ چھوڑ دیتے ہیں ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں عوام کو پتہ نہیں رہتا عوام یہ سمجھتی کہ دلیل ہے دلیل کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب آمنے سامنے کوئی بیٹھا ہو بھائی آپ عدالت میں جاتے ہیں نہیں تو دو وکیل رہتے ہیں وہ اپنے دلائل دیتا ہے وہ اپنے دلائل دیتا ہے تو جب جس کے دلائل زیادہ ہو جاتے ہیں اور جس کے دلائل واضح ہو جاتے ہیں جج فیصلہ کر دیتا ہے تو آپ جو محبوب لندن ہی کی بات کر رہے ہیں آپ ان سے ہماری بات کرائیے فون پر نمبر ہمارے پاس ہے کہ ہم تو ان کو ملا رہے ہیں فون نہیں اٹھا رہے ہیں وہ تو اکیلے دوڑ رہے ہیں اکیلے ریس لگا رہے ہیں اور جیت رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی دلائل والا نہیں ہے جب آمنے سامنے بیٹھیں گے اور ہم سے بات کریں گے جب ہم ان سے پوچھیں گے تب آپ کو پتہ سے لگا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں تو بھائی ان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ خالی یوٹیوب پر آکر چھوڑ رہا ہے لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے پچاس ہزار روپے نگت انعام دیں گے اگر وہ ثابت کر دیں کہ مسجد ضرار بنانے والے مسلمان تھے ٹھیک ہے اچھا آپ نے سمجھنے کے لئے پون کیا ہے تو بھائی ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے عالم سے تحقیق کیجئے پہلے تو آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تحقیق کریں گے ہم جو بات کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کچھ بیان بھیجیں گے مولانا ساتھ کے وہ سنی ہے اور اس بیان کے بارے میں اپنے علاقے کے علماء اکرام سے تحقیق کیجئے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے ہماری کہ جماعت کے کسی عالم سے آپ یہ مسئلہ مت پوچھنا جو ہم آپ سے بتا رہے ہیں اس لئے جو جماعت میں لگا ہوا ہوگا نا وہ اپنے جماعت میں ساتھی کو ٹوٹنے نہیں دیتا توڑ مڑوڑ کے دلائن دے کر پیش کر دے گا ہو اس لئے شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ جو آدمی کسی سے متاثر نہ ہو مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے اندی علماء سے مسئلہ معلوم کیجئے جو جماعت میں نہ لگا ہوا ہو ٹھیک ہے نا اور یہ معلوم کیجئے کہ مولانا سعید صاحب نے ایک آئے مسجدِ ضرار بنانے والے منافق نہیں تھے مسلمان تھے ایک بات دوسری بات یہ معلوم کری ہے اتحابِ کہف کے ساتھ کتا تھا یا شہر تھا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکوم ہے اور نبی کے بارے میں اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے معمول سے اہد ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکوم ہے شریعت کا چاہے آپ مولانا سعید کا نام نہ لیں لیکن باتیں تو انہوں نے کہی ہے نا ہے تو اس لئے آپ اپنے علاقے کے علماء اکرام سے تحقیش کیجئے اور پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور مجھے سیدھے کہ بھیڑ کی بات نہ کریے کسی زمین کیونکہ بھیڑ بہت ہے مجمع بہت ہے مجمع کے ہونے سے کوئی چیز سائی نہیں ہو جاتی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ بھیڑ غیر مسلم ہو گی لیکن وہ صحیح نہیں ہوں گے اگر بغیر ایمان کے جائے گا کوئی دنیا سے چاہے کتنی بھی بھیڑ ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گا تو اس لئے بھائی اللہ سے ایمان کی خیر مانگئے اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگئے کہ اللہ جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے اور علماء سے تحقیق کرو بھئی آپ نے مجھے فون کے آج بھی دور تو ہم آپ کو بتانا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں علماء اکرام سے تحقیق کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اور تحقیق کرنے کے بعد آپ ہمیں فون کر کے بتائیے پھر کیا بتایا انہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اسلام علیکم و علیکم السلام اللہ علیہ وسلم بھائی کام چاہنے کے لئے تو کام بنے والوں کے ساتھ جمع ہوگے تب تو کام چاہنے والے بنو گے اور اگر کام چاہنے کے لئے کام بنے والوں سے آلوکہ جمع ہوگے تو اس سے اختلاف اختلاف اور بڑھے گا شیطان الٹی ہی سجاتا ہے کہ ہم تو خیر پر جمع ہو رہے ہیں ان اردنا اللہ الحسنہ یہ کہا تھا مسیح درار والوں نے یہ کہا تھا ان اردنا اللہ الحسنہ کہ ہم جو یہاں اس مسیح میں جمع ہوئے ہم تو کام کے لئے کام کے لئے جمع ہوئے ہیں یہ تو قرآن کی آئرکتہ جمع کر رہا ہوں ان اردنا اللہ الحسنہ ہم تو کام ہی چاہتے ہیں بھلا ہی چاہتے ہیں کہ ہم تو بھائی خیر ہی چاہتے ہیں مسیح درار میں جمع ہوئے ہیں آپ نے فرمایا صاحبہ سے جاؤ لپڑی اکھٹی کرو اور مسیح کو آگ لگا دو جہاں لوگ جمع ہوئے ہیں امام علوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لئے جا کے وہاں حمل لگا دے اور گئے صاحبہ اکھٹی جمع کی اس مسیح کو جلا دیا حالقے مسیح تھی حالقے مسجد کی جیئا کہ وہاں سب نہیں جمع ہوں گے وہاں تو مخصوص لوگ جمع ہوں گے میں آپ کو کھل کے گھر رہا ہوں آپ سب سے یہ کیا تھا بعض لوگوں نے اور یہ نہیں کہ وہ کفار تھے نہیں ایمار والے تھے جی ہاں اور یہ نہیں کہ وہ کفار تھے نہیں ایمار والے تھے جی ہاں کفار نہیں ہے مسئل بنائیجی الگ جمع ہوں گے الگ جمع ہو کر سوچیں گے اس لئے حکمت سے کام کرنا یہ یقین کے خلاف نہیں ہے ورنہ صحابہ کحف کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والی جماعت ہے اور ہدایت میں آگے بڑھنے والی جماعت ہے اور دلوں کو ہم نے ان کے جماع دیا ہے رابطنا على قلوبیم اور سورج ان کے غار سے راستہ کٹ کے نگلتا ہے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو اور رعب سے اور وہاں ایک شیر کو بٹھا کر ان کی مدد کی گئی ہے شیر حفاظت کے لئے شیر ہے کتہ نہیں شیر کتہ نہیں ہے بلکہ شیر ہے جیان کیونکہ کلاب دلیندے کو کہہ جائے شیر کو کلاب کے اطلاق سارے دلیندوں پر ہوتا ہے صحابہ کحف کا کتہ نہیں ہے صحابہ کحف کا شیر ہے جیان اسد اور رعب سے اور وہاں ایک شیر کو بٹھا کر ان کی مدد کی گئی ہے شیر حفاظت کے لئے کتہ نہیں ہے بلکہ شیر ہے جیان کیونکہ کلاب دلیندے کو کہہ جائے شیر کو کلاب کے اطلاق سارے دلیندوں پر ہوتا ہے صحابہ کحف کا کتہ نہیں ہے صحابہ کحف کا شیر ہے جیان اس لئے شادیوں میں اسراف سے بچو شادیوں میں اسراف سے بچو جتنا اسراف زیادہ ہوگا کتنے عذیت زیادہ ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیوں میں کہیں پنیر کھلایا کہیں خجوریں تقسیم کر دی کہیں شواریں بکھیر دیئے فرمایا خاتماری ماں کا ولی ماں ہے آج اگر کوئی شواریں کھلا دے ولیمے میں کوئی ولی ماں نہیں مانے گا کوئی اس کو علیوہ نہیں مانے گا حالکہ عین سنت ہے عین سنت ہے ایک شادی نہیں ساری شادیاں ایسی ہیں سوائے حضور زینب رضی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے اس میں آپ نے گوشت روٹے کا انتظام کیا حضور زینب فخر کرتے تھی اس پر کہ میرے دکاہ میں گوشت روٹے کا انتظام ہوا ہے اللہ کی شان جس جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی شادی میں آپ کو عذیت ہوئی عذیب بات ہے یہ جو شادی آپ کے آپ کے معمول سے ہٹی اسی میں آپ کو عذیت ہوئی عین سنت ہے ایک شادی نہیں ساری شادیاں ایسی ہیں سوائے حضور زینب رضی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے اس میں آپ نے گوشت روٹے کا انتظام کیا حضور زینب فخر کرتے تھی اس پر کہ میرے دکاہ میں گوشت روٹے کا انتظام ہوا ہے اللہ کی شان جس جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی شادی میں آپ کو عذیت ہوئی عذیب باتیں ہیں جو شادی آپ کے آپ کے معمول سے ہٹی اسی میں آپ کو عذیت ہوئی موسیقی باتیں ہیں